بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم عیدگاہ انتظام کمیٹی کے ذمہ دار عیدگاہ میں موجود ہیں عید الفطر کی مناسبت سے عوام الناس کے سامنے ہم کچھ چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے پہلی بات سب سے پہلے ہم عوام الناس کو عید الفطر کی اپنے تمام انتظامیاں عیدگاہ انتظام کمیٹی کے طرف سے اور خلوص مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی تمام عالم کے مسلمانوں کے لئے ایک جہتی آمن اور سلامتی کا باعث فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں سے راضی ہو کر ہمیں صدق روئی عطا فرمائے اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ عیدگاہ انتظام کمیٹی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں انشاءاللہ سوا سات بجے عدا کی جائے گی جس کے لئے جامعہ مسجد سے پاؤنے سات بجے جلوس نکلے گا جامعہ مسجد سے ہوتے ہوئے عیدگاہ پہنچے گا چونکہ عید کی نماز سنت موقعہ ہے اور ہر ایک عید میں عیدگاہ میں آ کر نماز عدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے مناسب بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہماری نماز بھی صحیح طریقے پر آدھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں اس کے لئے سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی کام میں مضغول ہو جائیں جس کے نتیجے میں ہماری نماز درست نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں باسپورس کے لائق رہیں اس لئے ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری نماز جو ہم آدھا کرنے کے لئے ایدگاہ پہنچتے ہیں صحیح طور پر آدھا ہو جائے اس کے لئے پہلی بات یہ ہے کہ ایدگاہ جب ہم سب آئیں تو وضو کے ساتھ اور جائے نماز اپنا مسلحہ لے کر آئیں تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائیں ایدگاہ جب پہنچیں تو ایدگاہ کے اندر جگہ اتنی خالی رہتی ہے اس کو پر کرنے کی فکر میں رہیں یہ نہیں کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے اور دوسرے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سلسلے میں اس کا ضرور خیال رہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ ہم جب نماز کے لئے آئیں تو اپنے ساتھ اپنے تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جانے کی فکر کریں یہ سنت ہے اللہ کے رسول ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جاتے تھے اس کے بعد جب ایدگاہ جب ہم پہنچے تو ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہم نے اس سال جو والنٹر نور حلقے کے نوجوانوں کو ہم نے فیڈریشن کے توسطے سے ان کو دیا ہے وہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں گے ایدگاہ رحمد اللہ ہمارا یہ ایدگاہ اتنا بڑا ہے اس کے بہوجود بھی لوگوں کی کسرت کی بنیاد پر اس کا چھوٹا معلوم ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں باہر بھی نماز پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہے اس کے لئے ہمارے ہاں نور مزید کے پیچھے اور اس اسکول کے پیچھے بھی باہر بہت بڑی وسی جگہ ہے جو اتمنان کے ساتھ جہاں نماز آتا کی جا سکتی ہے اور ایدگاہ کمیٹی کئی سالوں سے اس کے لئے انتظام کرتی ہے اس کی صفائی کا سترائی کا اور اس کے انتظامات کا کئی سالوں سے اس کام کو انجام دے رہی ہے لہٰذا ہم جو وان انتر آپ کو جس طرح رہنمائی کریں اس کے مطابق آپ اس جگہ پر پہنچیں یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آئین وقت پر نماز میں آ جاتے ہیں اور جب نماز کھڑے ہونے لگتے ہیں جہاں راستے میں جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو روڈ آنے جانے والوں کو بھی تکلیب ہوتی ہے دوسرے جو ایدگاہ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی راستہ بن ہو جاتا ہے جگہ اندر پڑی ہوئی ہے اور بھاگ راستے میں سب کھڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت تکلیب ہوتی ہے اس لئے ہم اس مرتبہ ہر سال اس کے وان انٹر اس کے لئے بہت محنت کوشش کرتے ہیں اور ایدگاہ کمیٹی بھی پوری اپنے طور پر تگوزو کر رہی ہے اور اس سلطلے میں ابھی صفائی بھی ہو رہی ہے نالوں کی بھی صفائی ہو رہی ہے ایدگاہ کی صفائی کی گئی ہر سال الحمدللہ جو ہتر مقدور کوشش کی جاتی ہے کچھ کتائیاں ہو سکتی ہے ایدگاہ کمیٹی کی طرف سے کچھ انتظام اور انسیرام میں کچھ کوئی کتائی ہو جائے لیکن ہتر امکان کوشش کی جاتی ہے کہ ہر طرح کا کہ سہولت نمازیوں کو ہو اور کسی قرآن کی تکلیم نہ ہو لیکن بعد میں آنے والے یا پہلے آ کر راستے میں بیٹنے والوں کی بنیاد پر کچھ افرات افری ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں راستے میں اور ایدر ایدر ہٹ کر آدمی کو نماز پڑھنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں ایک تو قبلے سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور قبلہ جب نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی کبھی دیکھا گیا امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں امام سے آگے نماز وقتدی کی نماز نہیں ہوتی لہذا اس کے سلسلے میں ہم جب اتنی محنت کر کے خدا کو راضی کرنے کے لئے جب آتے ہیں تو تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے تھوڑی سی قربانی پیش کر کے جہاں جگہ ملے اندر اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں کوئی تکلیم دو منٹ پانچ منٹ کا مسئلہ ہے پندرہ منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے کہیں بھی جگہ اندر پوری خالی رہتی ہے اس کی طرف توجہ دیں راستے میں بیٹھ کر انتظام اور انسرام میں خلل نہ ڈالیں ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ اس کی طرف توجہ دیں اور ہمارے جوان انٹر نور حلقے کے جو آپ کے رہنمائی کریں گے اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے تو ہمیں انتظام چلانے میں آسانی ہوگی اس سلسلے میں کسی کی طرف سے آنے والے میسیج وائرل ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں ازگاہ کمیٹی الحمدللہ پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے جو سجو کر رہی ہے اس سلسلے میں اٹھائی ہو سکتی ہے لیکن اس کو غلط رکھ دینا غلط باتیں بتانا اور غلط چیزیں سنانا کہ ایسا ہو رہا ہے یہ سب بلکل بیکار کی باتیں ہیں اس طرح کے باتیں کہیں نہیں ہوتی اسی طرح یہ سو صفائی ہو رہی ہے یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہی ہے ہر سال الحمدللہ یہاں صفائی ہوتی ہے ازگاہ کے باہر بھی اسپاس نالے میں بھی ہر طرح کی صفائی الحمدللہ کر رہے ہیں اس سے کوئی غافل نہیں ہے لہٰذا اس کی طرف توجہ دے کر باتوں کو پہلانا غلط جھوٹ مروڈ باتیں کہلانا یہ اچھی بات نہیں ہے لہٰذا نماز اپنے وقت پر انشاءاللہ سوا سات بجے ہوگی اس سے پہلے پہلے آ کر آپ اپنی جگہ لیں گے تو پھر نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اتمنان کے ساتھ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھتے گیں گے اس لئے جو ماذور حضرات ہیں ان کے لئے بھی اندر یہاں بیٹھنے کے لئے پوری جگہ ہے اور مزید کرسیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے لہذا اس میں آفرہ تفریقی ضرورت نہیں کبھی ہوتا ہے پیش اللہ آخر میں آگئے جس کی وجہ سے کوئی ضحمت اٹھانی پڑے اس کو برداشت کرنا چاہیے اس سلسلے میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو اس کا انتظام کمیٹی کے ذمہ دار ہے یہاں ہمارے ساتھ کنے ہیں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے آپ اندر آ جائیں تو اپنی چمپلیں وغیرہ درست رکھ کر ایک تہلی جو آپ کو دیا جائے گا کور اس میں رکھ کر سلیقیں سے ساتھ رکھیں اور ترتیب کے ساتھ سب پوری کرتے جائیں تاکہ آنے والوں کو کسی طرح کی تقلیب نہ ہو بس ہم یہی پیغام آپ سے چاہتے ہیں کسی طرح جو معذور آدمی ہے اور جو نیچے اتر نہیں سکتے سواری پر جو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہمارے نوجوانوں نے الگ جگہ مقرد کیا ہے اپنی گاڑی وہیں پارک کر کے وہیں کھڑا کر کے کبھلے روح دیکھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عید کو ہمارے لئے ایک جہتی کا اور امن و سلامتی کا باعث بنائے اللہ تعالی ہماری عیسائی کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالی عیدہ